اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں تمام دوستوں کا اپنی چینل پر شمدید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیڈی سیونٹی موڈ سینلہ جب آپ ہیڈ سلنڈر کھول لیتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو خراب ہوتی ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہے وہ آپ کو چینج کرنی پڑے گی تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے ہماری اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیونٹی سی سی بائک کا انجن جو ہے وہ کھولا ہے یہ انڈا سیڈی سیونٹی کا انجن ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ایڈکا آپ کو بتاتے ہیں ایڈ میں جو مسئلے آتے ہیں سب سے پہلے اس کی یہ ایڈکی کیم ہے کیم کو ہم صاف کر کے یہ دیکھیں اگر یہاں سے گسی ہوئی ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی ایڈکی کیم جو ہے وہ بلکل فارگیا ہے آپ نے اس کی ایڈکی کیم چینج کرنی ہے انشاءالا آپ کی پرابلم بھی سول ہو جائے گی اس کے بعد اس کے اندر بوش لگتے ہیں آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اگر اس میں یہ لوز دکھائی دے رہی ہو تو ایسے علاقے دیکھنا ہے اگر یہ اس میں لوز ہو تو آپ نے اس کے کیم کے بوش جو ہے وہ لگوانے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ لو جائے گا تو اس کے بعد یہ اس کے والو بغیرہ ہیں تو والو کا ادھر آپ نے پٹرول ڈالنا ہے پٹرول ڈال کے اس کو چیک کرنا ہے اگر یہاں پہ پٹرول آجئے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کو والو جو ہے وہ لیک ہے والو کو گرینڈنگ کروائیں اور اس کے علاوہ اگر والو صحیح ہے اس طرح آپ نے اس طرح پلے اس کی چیک کرنی ہے یہاں پہ ہے اس کی اگر پلے ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ پھر بھی آپ کا والو جو ہے وہ خراب ہے اگر پلے نہیں ہے تو آپ کو والو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ والو چلا سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ راکر دکھاتے ہیں آپ کو یہ اس کے راکر ہیں دوسرا راکر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر یہاں سے گس جائیں ادھر سے اس کی کوئی نشانی نہیں گسنے کی یہ اگر خراب ہو جائیں تو یہ اڈجسٹر آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ یہاں سے گستا ہے اگر یہاں سے یہ گس جائے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا راکر جو ہے بلکل خراب ہے آپ نے اس راکر کو جو ہے وہ چینج کر لینا ہے اور یہ ایڈسلنٹر کھولنے کے بعد آپ نے یہ پنے بھی چیک کر لینا ہے پنے بھی اگر یہاں سے دیکھیں یہاں سے گسی ہوئی ہے تو اس کو چینج کریں جس طرح یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ گسی ہوئی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اس کو اچھے طریقے ساف کرنا ہے اس میں آئل جو ہے وہ ایڈ میں جاتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ سپرنگ جو ہے سپرنگ اگر لوز ہو جائیں زیادہ تو یہ بھی چینج کر لینے چاہیے یا ان کو لونگ کرنا چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وال کے بلکل برابر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سپرنگ جو ہے بلکل صحیح ہے اگر نیچے ہے تھوڑا تو اس کو چینج کر دیں اس کے بعد اس کو بھی چیک کر لینا چاہیے اگر گوٹ یہاں سے کٹی ہوئی ہے تو اس کو چینج کر دیں یہ بلکل صحیح گوٹ ہے ابھی اس کی گوٹ چینج کرنے والے نہیں ہم اس کے بعد سلنڈر جو ہے اس کو اچھے طریقے ساف کریں پہلے ساف کر کے دیکھیں اس میں کوئی سکریچ تو نہیں ہے یا نشان بغیرہ تو نہیں ہے لینڈ بغیرہ تو نہیں ہے اس کو چینج کرائیں اس کے اندر سلیپ لگوا ہے یا اس کا بور کروائیں تو اس میں نمبر ڈیڑھ سو نمبر کا پسٹم جو نکلا ہوا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ڈیڑھ سو نمبر کا اس کا پسٹم ہے تو پسٹم ہم اس کا چینج کریں گے ہم اس میں زیرو نمبر کا پسٹم جو ہے وہ ڈالیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ بائد پٹرول بھی صحیح کھائے گا اور اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہوگی ڈیڑھ سو نمبر کا سپیڈ کے لیے تو بہتر ہے لیکن یہ پٹرول زیادہ کھانے کے چانس ہوتے ہیں اس کے تو یہ آپ چینج کر دیں زیرو نمبر کا پسٹم ڈالیں اور اس میں جو پسٹم ڈالتے ہیں وہ زیرو نمبر کا سب سے پہلے ڈالتا ہے جب گاڑی شوروم سے نکل کے آتی ہے تو اس میں زیرو نمبر کا پسٹم ہوتا ہے اس کے بعد جب گاڑی کو کھولتے ہیں اس کے بعد پچاس نمبر کا ڈالتے ہیں جب پھر رنگیں خراب ہوتی ہیں اس کے بعد جی اس میں آتا ہے سو نمبر کا سو نمبر پھر دیڑھسو نمبر کا جب سو کا اقرب ہوتا ہے فردہ ڈالتے ہیں ڈیڑھسو کے بعد ہم اس کا پسٹم پھر چینج کراتے ہیں اور پھر زیرو نمبر پر آتا ہے اس کے بعد لگتی ہے سلیپ ڈیڑھ سو کے بعد سلیپ لگتی ہے لگوانے دیڑھ سو نمبر کا پسٹم ڈالنے سے سلیپ جو ہے وہ بہتر ہے سلیپ لگوا آ کے زیرو کپ پسٹم ڈالجو تو یہ ابھی ہم نے اس کے رنگ نکالے ہوئے ہیں اس کو پسٹم کو اس میں ڈالنا ہے ایسے ایسے ڈال کے آپ نے ادھر اس کے نشان وغیرہ چیک کرنے ہیں اگر کوئی لین وغیرہ تو اس کو چینج کریں اور اس طرح پسٹم کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو دیکھیں کہ یہ ڈیلا تو نہیں ہے اس طرح اگر ڈیلا ہے تو اس کو پسٹم کو چینج کریں اس کے بعد اس کی سلیپ لگوانا چاہتے ہیں سلیپ لگوانا اگر زیرو نمبر کا ہے تو پچاس کا ڈالیں پچاس کا ہے تو سو کا ڈالیں اس کے بعد اس کی وال کاٹر ہے وال کاٹر اگر ڈیمج ہے تو ان کو بھی چینج کریں وال کاٹر جو ہے وہ اکثر ڈیمج ہو جاتی ہے ادھر سے اس کے کاٹر لگ جاتا ہے جس وجہ سے بائک کا وال جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتا اس کا نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے پھر وال جو ہے وہ فارگ ہو جاتا ہے پھر ہمیں انجن کھولنا پڑتا ہے اور نیو وال بغیرہ چینج کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد یہ وال سیل ہے وال سیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی ہم نے وال نکالنا ہے تو دوستو وال سیل کو اس کی اندر ڈالیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ابھی بالکل فارگ ہے اس میں بالکل لوز ہو چکی ہے اگر لوز نہ ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی وال سیل صحیح ہے ابھی یہ لوز ہو چکی ہے تو ہم اس کی وال سیل بھی چینج کریں گے وال سیل اس کی بالکل اس ٹیم فارگ ہے تو اس وجہ سے بائک جو ہے دھوان دیتا ہے وائٹ قسم کا دھوان دیتا ہے تو وائٹ قسم کا دھوان دیتا ہے اس کے بعد وال اگر لیک ہو جائے یہ بڑا وال ہے یہ لیک ہو جائے تو اس کی وجہ سے بائک جو ہے وہ بلیک دھوان دینا شروع کر دیتا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ